کوئی مسئیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے چراغ بج گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْإِلَيْهِ رَاجِهُن اُمُمُ الْمُمِنِ نَاشِدِّقِ اللہ عنہ پوچھا ہے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے تو سوچنے کی بات ہے چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا اس لئے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی صبر کرنے کی بات ہوتی ہے انسان بے صبری کے ذریعے خامخا اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے تو بے صبری کا کیا فائدہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو یہ بھی عجیب بات ہے آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو کیسے کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حود قوسر کا جام عطا کر دینا اللہ نے دعا قبول کر لی عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو تو اب کیسے ملے گا اللہ تعالی بیماری مصیبت پریشانی کچھ کچھ اس کے اوپر بھیئی دیتے ہیں اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک مزرگ تھے سیونٹیز میں تھے بی 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 اسی طرح بہت نیک تھی بی 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 نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو میں بڑا دروشی پڑتی ہوں نفل پڑتی ہوں مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں انہوں نے ان کا عمل آتا ہے کرو گی کہاں بلکل کروں گی کہنے گا چھ جمعہ کے دن آ رہا ہے خوب نہا دھو کے وہ جو دلن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گھوٹے وہ پہننا اور میک اپ کرنا خوشبو لگانا اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک اس نے کہا بہت اچھا وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی کپڑے دلہن والے پہنے ان بذرگوں نے جمعہ کی نواز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا یعنی ان کی بیوی کا تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو اس نے کہا کیا مسئلہ وہ ساتھ آ گیا اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے بھائی کو غصہ آیا تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچن اس نے تو ڈانٹا اور وہ بشاری روئی اس کا دل ٹوٹا رو رو کے رو رو کے حال برا سو گئی اللہ کی شان کے اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے تم نے عبادت کی انتہا کی ہے مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو بھائی کو شکایت لگا دی اس نے ڈانٹ پلا دی تمہارا دل ٹوٹا اللہ کو رحم آ گیا اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لئے انعام کا سبب بن کے آئی ہو اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھان تو دیوہ وار کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں سکھ دکھان تو دیوہ وار یار دکھان ملائے ہم یار کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اللہ کو بڑا طرح ساتھ ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈیبل